دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کونسا جانور ہے جو ایک نہیں بلکہ دو دو فیمیل کو اپنی وائف بناتا ہے کیوں ان کے نام میں گائے جوڑے ہونے کے بعد بھی یہ گائے نہیں ہوتی ہیں آخر یہ سمبند کیسے بناتی ہیں کیا یہ اپنے بچوں کو چوری چپ کے جنم دیتے ہیں کیوں ان کا بچہ بھوک لگنے پر دوسری مادہ نیل گائے کا دودھ پی لیتا ہے ان کا استثم کتنا پرانا ہے اور اگر کبھی ان کے سامنے انسان آگیا تو آخر یہ کیا کریں گے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو نیل گائے کے بارے میں ہر ایک جانکاری دینے جا رہے ہیں دوستو آج ہم جس یونیک جانور کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے نیل گائے بھلے ہی یہ دکھنے میں گھوڑے کی طرح ہوں اور ان کے نام کے آگے گائے رکھا گیا ہو پر آپ کو بتا دے کہ نہ تو یہ گائے کی جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی گھوڑے کی جیسے یہ ان دونوں جانوروں سے کافی الگ ہوتے ہیں جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اسے دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے پر جب نیل گائے دوڑتے ہیں تو انہیں دیکھ کر بہتی اٹھپٹا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شریر کا سیپ دوسرے جانوروں سے کافی الگ ہوتا ہے اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کئی سارے علاقوں میں گھومتے فیرتے دیکھ جائیں گے جیسے کی ہریانہ پنجاب بیہار اتھر پردیش 36 گھر جیسے راجیوں میں یہ جانور زیادہ تر کھیتوں میں رہتے ہیں یا ان جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر پیڑ چھوٹے ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ اگر پیڑ چھوٹے ہوں گے تو یہ پیڑوں کے پتے اور پیڑوں کے فل آسانی سے کھا پائیں گے اور خود کو بھی شکاریوں سے بچا پائیں گے نیل گائے کبھی بھی گھنے جنگلوں کو اپنا گھر نہیں بناتی ہے ویسے بھی جنگلوں میں بہت ہی خطرناک شکاری پائے جاتے ہیں جو منٹوں میں ان کا شکار کر سکتے ہیں ویسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آخر میل اور فیمیل نیل گائے میں کیا انتر ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان میں کون فیمیل ہے اور کون میل ہے ان میں جو نر ہوتے ہیں ان کے گردن کے نیچے سفید بالوں کا گچھا ہوتا ہے وہیں پیڑوں کے گھٹنے کے پاس سفید رنگ کی پٹی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں مادہ کے شریر پر دکھائی نہیں دیتی ہے وہیں جو مادہ ہوتی ہیں ان کا رنگ بھورا ہوتا ہے جبکہ نر کے رنگ میں ہلکا سا نیلاپن ہوتا ہے اگر ان کے وجن کی بات کرے تو نر نیل گائے کا وجن دیڑ سو کلو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ بھی کیول نر کے ہی ہوتے ہیں ان کے سینگ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت شارپ ہوتے ہیں جس کا استعمال یہ لڑائی کے وقت کرتے ہیں ان کی شاریرگ مناوٹ کافی الگ ہوتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان کے آگے کے پیر پیچھے کے مقابلے بڑے ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کے پیچھے کا حصہ جھکا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ دوڑ لگاتے ہیں تو کافی اٹھ پٹے لگتے ہیں اپنے پیروں کے وجہ سے ہی یہ تیز دوڑ بھی نہیں پاتے ہیں یہ شدر شاکہاری ہوتی ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے تو یہ فصلوں کو بھی تہس نہس کر دیتے ہیں اور اپنی پیٹ پوجا کر لیتے ہیں عام طور پر یہ جھنڈ میں ہی دکھائی دیتے ہیں جب ان کا جھنڈ کسی کھیت میں حملہ کرتا ہے تو اس کھیت کو پوری طرح سے تباہ کر دیتا ہے انہیں بیر کا فل اور مہوے کا فول کھانا بہت پسند ہوتا ہے نیلگائے ان جانوروں میں سے ہیں جنہیں اگر زیادہ دنوں تک پانی نہ ملے پھر بھی وہ جی سکتے ہیں یہ کوالٹی گھوڑے اور اٹھ کے علاوہ بہت کمی جانوروں میں دیکھنے کو ملتی ہے ان کے اندر کئی ساری خوبیاں ہیں تو کچھ کمیاں بھی ہیں اگر ان کی کوالٹی کی بات کرے تو ان کے دیکھنے اور سونگنے کی شکتی بہت تیز ہوتی ہے پر جب سننے کی بات آتی ہے تو یہ اچھے سے نہیں سن پاتے ہیں کیونکہ ان کے سننے کی شکتی بہت کمجور ہوتی ہے اگر کوئی شکاری اس کے نظر سے بچتا چوری چھپکے اس کے پاس بھی آ جائے تو یہ ان کی آہت نہیں سن پاتے ہیں ان کی سونگنے کی شکتی بہت تیز ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ قدرت نے انہیں کمجور کان دیئے ہیں اسی لئے یہ شکاریوں کو اپنے ناک سے ہی سونگ لیتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندوق کی نلی کو بھی سونگ سکتے ہیں کیونکہ کئی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انسان بندوق سے ان کا شکار کرتے ہیں ایسے میں خود کو بچانے کے لیے یہ بندوق کے نلی کو سونگ لیتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں ویسے تو زیادہ تر گھروں میں بیبیوں کا آواز زوچا ہوتا ہے لیکن ان میں کچھ الگی دیکھنے کو ملتا ہے ان میں جو مادائیں ہوتی ہیں وہ کافی شانت ہوتی ہیں وہی نر کافی اگریسیو ہوتے ہیں یہ کیول تب ہی لڑتے ہیں جب بات ان کے لف لائف پر آ جائے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نر مادہ کے لیے لڑائی کرتے ہیں ان کے لڑنے کا طریقہ بھی کافی انوکھا ہے جب دو نر آپس میں لڑنے والے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کا چکر لگاتے ہیں اس کے بعد یہ ایک دوسرے پر سنگھوں سے حملہ کرتے ہیں یہ جب لڑائی کرتے ہیں تو لڑائی میں سب سے زیادہ استعمال اپنے گردن کا کرتے ہیں لڑتے وقت یہ ایک دوسرے کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہیں جو کمجور ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس کے بعد ایک نر دو ماداؤں پر اپنا حق جتاتا ہے ویسے تو نیل گائے کی آواز بہت کمی سننے کو ملتی ہے پر جب کبھی ماداؤں بولتی ہیں تو ان کی آواز بہسوں سے کافی ملتی جلتی ہوتی ہے یہ کسی مہینے میں سمبند بنا لیتے ہیں لیکن ماداؤں اپنے بچوں کو نومبر سے لے کر فروری مہینے کے بیچ میں ہی پیدا کرتی ہیں جب نیل گائے کو پیدا بننے کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنی بی بی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور الگ جھنڈ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جس میں سبھی نر رہتے ہیں وہی جو ماداؤں پریگننٹ ہوتی ہیں وہ ماداؤں کے گروپ میں چلی جاتی ہیں نر جھنڈ میں قریب 20 ممبر ہوتے ہیں وہی ماداؤں کے جھنڈ میں 10 سے 12 ممبر ہوتے ہیں جب یہ بچے کو پیدا کرتی ہیں تو سبھی ماداؤں نیل گائے مل کر ایک دوسرے کے بچے کو پالتی ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کے بچوں کو دھودھ بھی پلاتی ہیں نیل گائے کو اگر سب سے زیادہ کسی سے نقصان ہوتا ہے تو وہ ہے کسان یہ جس بھی کھیت میں جاتے ہیں اس کھیت کے فصلوں کو پوری طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یہ فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں تو سرکاریں ان کا شکار کرنا الاؤ کر دیتی ہیں جب یہ انسان کو دیکھتی ہیں تو ان پر حملہ کر دیتی ہیں اسی لیے اگر آپ کے سامنے کبھی نیل گائے آئے تو آپ فوراں وہاں سے بھاگ جائیے انہیں پکڑنے کے لیے سپیسل ٹیم لگائی جاتی ہے